لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اوز باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيَّ آَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم سَلِّ عَلَى مُحَمَّدُ وَآلِ مُحَمَّدُ وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ اوز باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمين الحمد للہ اللذی هدانا لهذا وما كنا لنهتدیا لولا ان هدانا اللہ الحمد للہ اللذی انزل الفرقان علی عبده لیکون للاعالمین نظیره وصلا اللہ علی سیدنا محمد النبی وعلا آلہ وسلم تسلیما واللانت اللہ علی عدائی مجمعین من الجن والانس من الولین والآخرین رب الشحلی صدری ویسر لی امری و اہل العقدتا من لسانی یفکہ قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائه فی هادہ الساعت وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقاعدا وناسرہ ودلیلا وعین حتی تسکنہ وردک توعا وتمتےہو فيها طویلا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمت للعالمین صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم رسپیکٹڈ بردرزن سسٹر سلام علیکم ورحمت اللہ تھانکیو ویری مچ فا جائننگ کل کے لیکچر میں ہم نے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیسک ڈیٹیلز دیکھی تھی ان کی بردھ کے سرکمسٹانسز دیکھے تھے ان کی بردھ ان کے پیرنٹس کی ڈیٹھ ان کے دادہ کی ڈیٹھ ان کی اپ برنگنگ انڈر جناب ابو طالب علیہ السلام اور ان کی ماریج ٹو لیڈی خدیجہ سلام اللہ علیہ اور ساتھ ساتھ جو ہے ہم نے پہلی جو ریولیشن تھی جو پہلی آیتیں نازل ہوئی تھی اس کے بارے میں بھی جو ہے ہم نے پڑھا تھا آج جو ہے ہم آگے کی ان کی جو زندگی ہے جو مکہ میں انہوں نے گزاری اور مدینہ میں جو گزاری اس کے بارے میں پڑھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ اس قرآن میں سورہ انبیاء کی آیت نمبر 103 جس کی میں نے تلاوت کی اس میں فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ہم نے تمہیں بھیجا ہی نہیں سوائے اس کے لیے کہ تم عالمین کے لیے رحمت بنو تو جاہلیت کا جو دور تھا جو اقدم اگنرنس کا دور تھا اس میں جو ہے اللہ نے رسول اللہ کو رحمت بنا کے بھیجا اور آج تک جو ہے الرسول اللہ ہمارے لیے رحمت ہے اب رسول اللہ کی آگے کی زندگی ہم دیکھتے ہیں کہ ریولیشن کے بعد کیا ہوا اب جب پہلی آیتیں نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اوپن لی ابھی تک کہنے کا حکم نہیں آتا کہ آپ اوپن لی جو ہے دیکلیئر کر سب کو دعوت دو بس آنا ان سواتا کہ ابھی آپ کی پروفیٹ ہود کا دور شروع ہو رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے ایسے دوستوں سے جو ہے بات کرتے تھے اور جو ہے اپنے اچھے کیاریکٹر سے چالیس سال تک جو ان کی فورٹی آرز من کی پہلی ریولیشن آئی بات فورٹی آرز تک انہوں نے اپنی جو ایک ریپیوٹیشن بنائی تھی کہ لوگ ان کو صادق اور امین بولتے تھے یعنی سچا اور امانتدار سچا تو ہم سب کو پتا ہے کہ جھوٹ نہیں بولنے والا امانتدار کا مطلب کیا ہے what do you mean by trustworthy ابھی for example آپ نے جو ہے براتر علی رضا کو 200 روپیز دیے کہ علی رضا بھائی آپ کے پاس یہ رکھو انشاءاللہ ہم جو ہے آپ سے بعد میں واپس لیں گے اور علی رضا بھائی بھائی پتا نہیں اب یہ کب آئیں گے نہیں آئیں گے علی رضا بھائی نے مست چکن شاورما چکن ٹکا اور الگ الگ اکتب ڈشز مانگا کے مست افتار کر کے پورا 200 روپیز کھا گئے یہ جو ہے وہ trustworthiness نہیں ہوئی trustworthiness کیا ہوئی کہ جب آپ علی رضا بھائی کو کہے یاد ہے میں آپ کو 200 روپیز دیے کہ آپ مجھے واپس دے سکتے تو آپ جو ہے علی رضا بھائی آپ کو واپس 200 روپیز دے صحیح و سلامت اسے کہتے ہیں trustworthiness امانت داری ویسے میں ایسا چکن ٹک کا کسی اور کے پیسے سے منگاتا نہیں ہوں یا کچھ اور بھی ٹھیک ہے but coming back coming to رسول اللہ تو رسول اللہ نے اپنی ایسی image بنائی تھی کہ لوگ جو ان کی طرف اٹریکٹ ہوتے تھے ابھی تک رسول اللہ نے اعلان رسالت نہیں کیا تھا رسول اللہ کے پاس ابھی کیونکہ اس زمانے میں banks نہیں ہوتی تھی تو رسول اللہ کے پاس سب اپنے ہیرے جواہرہ جو ان کی سیونگز تھی وہ سب جو ہے کسی اچھے انسان کے پاس رکھنا چاہتے تھے اس لئے وہ رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو ہے اپنی ساری جو قیمتی چیزیں ہوتی تھی وہ رکھنے کے لئے آتے تھے اب اللہ نے جو ہے آیت نازل کی بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنظِرْ أَشْرَتِكَ الْأَقْرَبِينَ اللہ نے جو ہے کہا کہ اپنے نیر ریلیٹیوز کو بلاو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت کی امیر المؤمنین امام علی بن عبی طالب علیہ السلام کو جو ہے کہا کہ آپ جو ہے دعوت کے لئے خانہ تیار کیجئے امام علیہ وآلہ وسلم نے جو ایک ران جو ہے جو اونٹ کی ران تھی اس کو تیار کیا اب جب عرب آئے عرب کا اپٹیٹ بہت زیادہ ہے وہ لوگ بہت زیادہ کھاتے ہیں وہ لوگ نے کہا کہ بس ایک ران اتنا تو ایک چھوٹا بچہ کھا جائے گا رسول اللہ نے کہا تم لوگ شروع تو کرو اور جب انہوں نے کھایا سب نے پیٹ بھر کے کھایا پھر بھی جو ہے کھانا بج گیا یہ برکت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اور امیر المؤمنین امام علی ابن عبی طالب علیہ السلام کی کہ اتنا ہوا اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے ہی کہنے کو کھڑے ہو رہے تھے ان کے چچا ابو لہب کو پتا تھا کہ بھائی اب یہ جو ہے کچھ نہ کچھ بولیں گے دین کے بارے میں چلو فٹا فٹ مستی دھمال کیے سب کو مزاق مستی کی اور جو ہے سب کو بھگا دیئے رسول اللہ نے پھر دوسرے دن بولا ہے اب فری کی دعوت ہے فری کا کھانا ہے دعوت میں جانا تو سب کو پسند نہیں تو دوسرے دن بھی جو ہے سب لوگ واپس آگئے پھر سے ابو لہے اپنے پھر سے سب کو مزاق کر کے سب کھانے کے بعد سب کو واپس ہٹا دیا رسول اللہ نے پھر تیسرے دن بولا ہے اب تیسرے دن کھانا کھانے کے بعد جب سب اگر ماشا اللہ تھرڈ ڈے بھی بھائی تین دن دعوت رسول اللہ کے یہاں ہوئی ہے دعوت میں تین دن جانے کے بعد اب جیسے ہی رسول اللہ بولنے کھڑے ہو رہے تھے اور ابو لہب کھڑا ہونے جایا تھا کہ مزاق مستی کرے جناب ابو طالب نے انہیں پکڑ کے بٹھا دیا اور کہا کہ اے محمد آپ کا یہ جو آپ کو کہنا ہے تب رسول اللہ نے کہا کہ اللہ جو ہے ایک ہے اللہ خدا ہے اور اس نے جو ہے مجھے نبی بنایا ہے اور میں جو ہے میرے اس مشن میں میری مدد کرے گا وہ میرے بعد میرا وسی میرا جانشین اور میرا خلیفہ ہوگا کوئی نہیں اٹھا سوائے ایک امیر المؤمنین امام علی ابن ابو طالب علیہ السلام رسول اللہ نے بٹھا دیا پھر سے رسول اللہ نے سیم کوشن کیا پھر امیر المؤمن نے ہاتھ اٹھا ہے پھر خدا ہے رسول اللہ یہ پروو کرنا چاہتے تھے کہ کل ایسا نہ ہوگی کوئی کہے گی میں کھڑا ہو رہا تھا لیکن امیر المؤمنین کھڑو گا میں کوئی موقع نہیں ملا رسول اللہ نے تین موقع دیئے تھرڈ ٹائم انہوں نے امیر المؤمنین کو اپنے پاس بلا اور کہا یہ میرا وسی میرا جانشین اور میرے بعد خلیفہ ہوگا تو اسلام کی سٹارٹنگ میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ڈیکلیر کر دیا تھا کہ ان کے وسی ان کے سکسیسر ان کے خلیفہ امیر المؤمنین امام علی بن عبی طالب علیہ السلام ہوں گے اب رشتہ داروں کو بتانے کے بعد دیرے دیرے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ملا کہ آپ جو ہے پوری کمیونٹی کو جو ہے بتائیے رسول اللہ نے سب کو بلار کہا کہ یہ جو پہاڑ ہے اگر میں کہوں اس کے پیچھے کہ ایک لشکر ہے تو کیا تم مانو گے ایک آرمی ہے تو تم مانو گے سب نے کہا ہاں آپ سچے اور امانتدار ہیں میں بلیو کرتے جو ہے نبی بنا کے بھیجا ہے اب کئی لوگ ان کو سچا مانتدار ابھی بھی مانتے تھے لیکن جو ہے ان کو یا تو وہ اپنے بزنس کے لیے جو ان کو جو ہے ان کے خداوں سے ملتا تھا یا اس کے لیے کہ جو ہے ہم ہمارے باپ دادا کے دین کو کیسے چھوڑ دیں یہ سب یہ سب سوچ کر جو ہے وہ سچے میسج کی طرف نہیں آ رہے تھے اب کئی لوگ جو ہے رسول اللہ کی طرف لیکن آئے سبیشلی فرم ویکر سیکشن اف دی سوسائیٹی اس سوسائیٹی میں ویمن کو ویک رکھا گیا تھا جیسے ہم نے پڑھا کہ لڑکیوں کو زندہ دفنا دیا جاتا تھا لڑکیوں کو انہیریٹنس نہیں ملتا تھا اس کے بعد جو پیپل اف بلیک کمپلیکشن تھے ان کو انسان بھی نہیں سمجھاتا تھا ان کو بدترین حالت میں رکھا جاتا تھا رسول اللہ نے کہا اللہ نے قرآن میں فرمایا رسول اللہ یہ میسیج پہتا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الناس او پیپل انہا خلقناکم ہم نے تمہیں خلق کیا من ذکر او انسا ان میل این فی میل مرد اور عورت میں وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفو اور ہم نے تمہیں گروپس اور ٹرائبز میں ڈیوائیڈ کیا تھا کہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو انہا اکرمکم عند اللہ اتقاکم اور اللہ کے نزدیک سب سے بہترین وہ ہے جس کے پاس سب سے زیادہ تقوی ہے تقوی یعنی پائٹی گوڈ فیارنگنس اللہ سے ڈرنا اللہ کی باتوں کو ماننا یہی سب تو تقوی ہے رسول اللہ نے یہ نہیں کہا کہ بھائی مرد زیادہ افضل ہے یا عورت زیادہ افضل ہے یا بلیک زیادہ افضل ہے یا وائٹ زیادہ افضل ہے نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کلیر کر دیا کہ سب سے نزدیک اللہ کے وہی ہے سب سے بیسٹ وہی ہے جس کے پاس سب سے زیادہ تقوی ہے اب جب یہ سب سنا تو کئی جو ویکر سیکشن اف دا سوسائٹی کے لوگ تھے وہ اسلام کی طرف کھچے چلے آ رہے تھے اور سپیشلی جو بلیک کمپلیکشن کی لوگ تھے وہ جو ہے جیسے جناب بلال جناب بلال کو جو ہے جناب بلال نے سنا کہ ایسا کسے پوسیبیل ہے آج تک جو ہے میں سنتا تھا کہ بلیک کی کوئی حیثیت نہیں ہے بلیک کمپلیکشن والے کی جناب بلال مسلمان ہو گئے اب جب ان کے مالک کو پتا چلا تو اس نے جو ہے جناب بلال پر عرب کی گرمی میں جو ہے ان کے اوپر ایک بڑا سا کالا پتھر رکھا اور کہا بول تیرا خدا کون ہے جناب بلال نے کہا احد احد یعنی ایک ایک اور اس طرح جب انہوں نے دیکھا کہ جناب رسول خدا جو ہے بہت ایک ریولیوشن کریٹ کرے تو انہوں نے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لالچ دیا رسول اللہ لالچ سے نہیں مانے پھر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے دھمکایا ڈرائیا اس کے بعد ان پہ بہت ستایا ان کو ستایا ان پہ پتھر مارتے تھے ان کے اوپر کچرہ فیکتے تھے ان کے اوپر جو ہے آہ 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 انیملز کی جو فیسیز ہے جو ٹاولیٹ ہے وہ ان کے جب رسول اللہ سجدہ کرتے تھے ان کے اوپر ڈالا کرتے تھے لیکن رسول اللہ نے کبھی بھی کمپلین نہیں کیا کبھی کسی سے ریونج لیں لیا کیوں کیونکہ وہ رحمت للعالمین بن کر آئے تھے لیکن رسول اللہ نے اپنا مشن بھی نہیں چھوڑا رسول اللہ نے کہا کہ نہیں جو حق ہے میں اس کے لیے کہوں گا اب جب دیکھا کہ رسول اللہ یہ سب سے بھی نہیں مان رہے تو انہوں نے جو نئے مسلمز ہوئے ان کو جو ہے پریشان کرنا ان کو جو ہے ستانا ان کو ٹورچر کرنا ان کو قتل کرنا شروع کیا جناب امار یاسر جن کے بارے میں ہم سنتے ہیں ان کے جو پیرنٹس تھے جناب یاسر اور بی بی سمیہ وہ اسلام کے پہلے شہید ہوئے کیونکہ انہوں نے اسلام قبول کیا تو لوگوں نے جو ہے انہیں قتل کر دیا تھا جناب یاسر اور بی بی سمیہ کو اب جب رسول اللہ نے دیکھا کہ کئی سارے اپریشنز ہو رہے تو رسول اللہ نے جناب جعفر تیار کے انڈر کچھ مسلمز کو ابسینیا جو کہ ایفریکا میں ایک جگہ ہے وہاں پر جو ہے جناب جعفر تیار کے انڈر کچھ مسلمز کو بھیج دیا اور کہا کہ وہاں جو بادشاہ ہے جو کنگ ہے وہاں کا نجاشی وہ جو ہے جسٹ آدمی ہے جو آدل آدمی ہے وہ تمہاری باتوں کو سنے گا اور تمہیں جو ہے پروٹیکشن دے گا تم جو ہے وہاں جا کر جو ہے اپنے دین کو پریکٹس کرو اور اس طرح جناب جعفر تیار جو امیر المؤمنین امام علیہ علیہ السلام کے بھائی تھے ان کے انڈر کچھ مسلمز ابسینیا ہجرت کیے پھر بھی یہاں پہ مسلمز پہ بہت ٹورچر بنتا رہا شیب ابی طالب یعنی جو ویلی آف ابو طالب ہے اس میں جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے جو مسلمز تھی ان کی جو فیملی تھی اور جو نئے مسلمز نے ان کو جو ہے ڈال دیا گیا اور ان کا ایکنومک سوشل اور پولٹکل بوائکOut ہوئی یعنی کی کیا ایکنومک بوائکот یعنی نہ کوئی ان سے ٹریڈ کرے گا نہ کوئی خریدے گا نہ کوئی بیچے گا سوشل بوائک syntax یعنی کیا کوئی ان سے بات نہیں کرے گا کوئی ان کے گھر میں لڑکے لڑکی شادیوں کے لئے نہیں دے گا کوئی ان سے کوئی باتچیت نہیں رکھے گا پولٹکل یہ کی ان کو جو ہے کوئی پولٹکل کوئی رائٹس نہیں ہوں گے کچھ نہیں ہوں گے اس لئے رسول اللہ سب کو لے کر جو ہے جب یہ بوائیکاٹ ہوا تو سارے مسلمز کو لے کر جناب ابو طالب علیہ السلام کی ویلی جو شہب ابی طالب کہی جاتی ہے اس میں لے کر آئیں حالت ایسی تھی مسلمز کی شہب ابی طالب میں کہ کہا جاتا ہے کہ شہزادی زہرہ سلام اللہ علیہہ جو ہے وہ پتے کھایا کرتی تھی جس کی ممی ملکت الارب ہو عرب کی سب سے امیر عورت ان کی ڈاٹر پتے کھاتی تھی خود بی بی خدیجہ صلی اللہ علیہہ کی بہت بری حالت تھی کیونکہ انہوں نے اپنی ساری دولت جو ہے اسلام کے لئے نصار کر دی اور شہب ابی طالب کے دور میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو مین سپورٹرز جو ہے چلے گئے بی بی خدیجہ صلی اللہ علیہہ اور جناب ابو طالب علیہ السلام دونوں کی ڈیت ہو گئی اسلام جو آگے بڑا ہے جو سٹارٹ ہوا ہے وہ ایک بی بی خدیجہ صلی اللہ علیہہ کی ویلت کی وجہ سے اور جناب ابو طالب علیہ السلام کی ستریند کی وجہ سے اور یہ لیگیسی کنٹینی ہوئی بی بی خدیجہ صلی اللہ علیہہ کی لیگیسی ان کی ڈاٹر بی بی فاطمت زہرہ صلی اللہ علیہہ نے کنٹینی ہو کی اور جناب ابو طالب کی لیگیسی امیر المؤمنین امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے کنٹینی ہو کی اور جب ان دونوں کی شادی ہوئی ان کی اولادیں جو ایمہ علیہ السلام ہیں انہوں نے آج تک اسلام کی بقا اور اسلام کو زندہ رکھا ہے اب شہب عبی طالب میں بی بی خدیجہ صلی اللہ علیہہہ اس دنیا سے چلی گئی عرب کی ملکہ موسٹ رچسٹ وومن ان اریبیا اس نے اپنی ساری دولت اسلام کے لئے نصار کر دی اور ان کی ڈیت ایسی غریبی میں ہوئی کہ ان کو ایک کفن بھی نہیں تھا اور اللہ نے جنت سے بی بی خدیجہ صلی اللہ علیہہہ کے لئے کفن دیا یہ حالت تھی مسلم کی مکہ میں اب تین سال جب کمپلیٹ ہو گئے بوائکوٹ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہہ وآلہ وسلم پھر سے مکہ آگئے اور مکہ آنے کے بعد مکہ نے دکھا کہ اب تو یہ بوائکوٹ سے بھی نہیں مان رہے اب سیدھا اور سیمپل سلیوشن ہے ان کو قتل کر دو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ اب تمہارے قتل کا پلان ہے آج رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المؤمنین امام علی ابن عبی طالب علیہ السلام سے کہا کہ کیا آپ میرے بستر پر سوئیں گے امیر المؤمنین امام علی ابن عبی طالب علیہ السلام نے کہا کیا اس سے آپ کی جان بچ جائے گی رسول اللہ نے کہا ہاں تو امام علیہ السلام راضی ہو گئے اور اسی لئے اللہ نے قرآن میں ایک آیت اس لئے نازل کی امام علی کی شان میں کہ وہ لوگ جو اللہ کی رضا کے لئے اللہ کی خوشی کے لئے اپنی رضا بیج دیتے اپنی خواہش اپنی ویش اپنی اچھا دے دیتے تاکہ اللہ راضی ہو جائے تو اگر ہمیں کچھ پسند ہے لیکن کچھ لوگوں کو اگر اللہ نہ کرے الحمدللہ اہل بیت کے چانے والوں میں یہ پرابلم نہیں ہے بگر کسی کو الکوہول پسند ہے یا کسی کو میوزک پسند ہے لیکن اللہ کو اگر نہ پسند ہے تو ہمیں وہ ایکٹ نہیں کرنا چاہیے یہ ہم اہل بیت علیہ السلام کی زندگی سے سیکھتے ہیں اللہ کہتا ہے کہ اپنے پیرنٹس کو جو ہے ڈس ریسپیکٹ مت کرو اللہ کو نہ پسند ہے تو ہمیں ڈس ریسپیکٹ اپنے پیرنٹس کو نہیں کرنا چاہیے اینیویز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکلے ہجرت کے لئے امیر المؤمنین امام علی ابن عبی طالب علیہ السلام رسول اللہ کے بیٹ پر لیڑ گئے اور جب کفار مکہ صبح آیا اور جیسی انہوں نے چادر ہٹائی تو رسول اللہ کی جگہ انہوں نے پایا کہ امام علی علیہ السلام بیٹ پر ہیں تو کفار مکہ نے بجھا رسول اللہ کی طرح ہے تو امام علیہ نے کہا میرے پاس چھوڑ گئے گئے تو کفار مکہ بہت فرسٹریٹ ہو گئے اور وہ لوگ جو ہے وہاں سے چلے گئے امیر المؤمنین امام علی ابن عبی طالب علیہ السلام کو رسول اللہ نے کچھ امپورٹنٹ ٹاسک دیئے تھے پہلا ٹاس تھا کہ جتنی امانت ہے تھی بھلے لوگ رسول اللہ کو اپنا دشمن مانتے تھے لیکن پھر بھی ان کو سچا اور امانتدار مانتے تھے اسی لئے وہ اپنے ویلیوبلز رسول اللہ کے پاس رکھتے ٹھیک ہے مطبع ہم تم کو گالی دیتے ہم تم کو مارنے کا پلان بنا رہے لیکن یار یہ میرے پیسے تم سمال کر رہے کہ تمہارے سے سچا اور کوئی نہیں ہے تمہارے سے ٹرسٹ وردی اور کوئی نہیں یہ رسپیکٹ ہمیں بنانی ہے یہ لیسن ہمیں رسول اللہ کی زندگی سے سیکھنا ہے کہ چاہے دشمن بھی ہو وہ ہم پر ٹرسٹ کرے اور ہم اس کے ٹرسٹ کو مینٹین کرے بریک نہ کریں امیر المومنین کو رسول اللہ نے ساری رسپونسیبیلیٹی دی کہ آپ یہ ساری جتنے ویلیویبلز ہیں جس جس کا حق ہے اس کو واپس پہنچا دیجئے کیونکہ میں تو مدینہ جا رہا ہوں رسول اللہ کے کئی چاہنے والے مدینے میں تھے اور ان کو ماننے والے تھے اور وہ رسول اللہ کو دعوت دے رہے تھے تو اللہ نے کہا کہ آپ حجرت کر کر مکہ سے مدینہ جائیے اب امیر المومنین امام علی بن عبی طالب علیہ السلام نے سب کو سب کا شہر دے دیا اور دوسرا جو امپورٹنٹ کام تھا وہ تین فاطمہ کو اپنے ساتھ پروٹیکٹڈ لے آنا تھا پہلا ان کی والدہ بی بی فاطمہ بنت اصد دوسرے فاطمہ ڈاٹر آف جناب حمزہ علیہ السلام اور تیسرے جو ہے شہزادی فاطمہ تزہرہ سلام اللہ علیہ امیر المومنین ان تینوں فاطمہ کے ساتھ جو ہے نکلے اور مدینہ کی طرف بڑھیں اب رسول اللہ قبا نام کی ایک جگہ پہ پہنچ گئے اور مدینہ بس پاس میں ہی تھا تو لوگوں نے کہا کہ چلو انٹر کرتے لیکن رسول اللہ نے کہا جب تک علی نہیں آئیں گے میں جو ہے مدینہ میں انٹر نہیں ہوں گا اور وہیں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی سب سے پہلی مسجد بنائی جسے مسجد قبا کہا جاتا ہے آج بھی موجود ہے انشاءاللہ اللہ ہم سب کو زیارت احمی معصومین اور زیارت مقدسات نصیب کریں انشاءاللہ اب مسجد قبا بن گئی امیر المؤمنین مسجد قبا پہنچ گئے رسول اللہ سے ملاقات ہوئے اور دونوں مل کر جو ہے مدینہ میں انٹر ہوئے مدینہ میں جب انٹر ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پہ ایک لینڈ خریدی اس لینڈ پر جو ہے اپنا گھر بنائے وہاں پر ایک مسجد بنائیں جو مسجد آج تک مسجد النبوی جو نبی کی مسجد ہے جہاں پہ رسول اللہ کی قبر ہے اس سے مشہور ہے تو اس طرح رسول اللہ کے تیرہ سال مکہ میں گزرے اور ان تیرہ سال رسول اللہ نے تبلیغ کی کافی ساری مشکتیں اٹھائیں کافی ساری پرابلمز اٹھائیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی کمپلین نہیں کی بلکہ صبر کیا اور اللہ سے جو ہے اپنی پرابلمز کے لئے دعا کی آج اگر ہم پرابلم میں فس رہیں تو ہمیں اللہ سے کمپلین نہیں کرنا چاہے کہ میرے ساتھ یہ ایسا کیوں ہوتا ہے رسول اللہ کے ساتھ کیا کیا ہوا کتنی دفکلٹیز بھی لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے کمپلین نہیں کیا بلکہ صبر کیا اور اللہ سے دعا کی ہم سب کو بھی ہماری دفکلٹیز میں جو ہے اللہ سے دعا کرنی چاہے اور کمپلین نہیں کرنی چاہے اور ہماری سب سے بڑی دفکلٹی کی جو آسانی ہے وہیں ہمارے زمانے کے امام ولی آسر حجد خدا امام الزمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا ظہور شاء اللہ ہم سب کو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ امام الزمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تاجیل کرے اور ہم سب کو جو ہے ان کے ناصرین میں شمار کرے یہ ایک لیسن تھا جو کل بھی ہم نے دیکھا اور آج بھی دیکھا اور جو حدیث ہم نے کل پڑی تھی وہی آج حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے پرافیٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم says پیرڈائیس لائز بلو دفیٹ اف یور مدر انشاءاللہ ہم سب اپنے ممی کی رسپیک کریں اپنے پیرنٹس کی رسپیک کریں انشاءاللہ یہ رسول اللہ کی حدیث یاد کریں میں جاننا ہے تو بک نقوش عصمت ہے جہاں سے میں نے ریفر کیا ہے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں یا اگر آپ کو پڑھنے کا ٹائم نہیں آپ آوڈیو بک بھی سن سکتے ہیں اوپر لنک پر کلک کر کر یا نیچے ڈسکرپشن میں بھی لنک دی ہوئے اس میں دیکھ کر انشاءاللہ کل پھر حاضر ہوں گے رسول اللہ کی جو لائف جو ہجرت کے بعد مدینے میں گزری جنگِ بدر خیبر خندق خنین احد سلیہ ہدیبیہ آخری حجر غدیر یہ سب جو انشاءاللہ ہم اور رسول اللہ کی شہدت انشاءاللہ آگے کے لیکچرز میں کور کریں گے کل پھر ملاقات کریں گے انشاءاللہ پانچ بجے التماس دعوان جزاک اللہ تینکیو وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین برمحمد وولی محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وولی محمد وعجل فرجهم